ہیلو فریز سبسکرائب کو دیس چینل اور لائک دیس ویڈیو یہ کہانی ہے لومڑی اور خرگوش کی ایک دن لومڑی اور خرگوش ایک جنگل میں رہتے تھے لومڑی دن بر پھلوں کو چھکڑتے رہتا تھا جبکہ خرگوش پھلوں کی تلاش میں جنگل کی دیگر سمتوں میں گومتا رہتا تھا ایک روز لومڑی نے خرگوش کو بتایا کہ اس کے پاس ایک سر سبز کھانے کے لیے پھل مجود ہے جو وہ گر لے گئی ہے لومڑی نے خرگوش سے کہا کہ وہ سب سے پہلے اس کھانے کا لطف اٹھاتی ہے اور باقی کو بچا کر رکھتی ہے خرگوش نے لومڑی کی بات سنی اور وہ ہوش ہو گیا کہ شاید لومڑی اس کو بھی کچھ پھل دے خرگوش اچھل کر بولا شکریہ لومڑی میں بہت ہوش ہوں لیکن لومڑی نے لیکن لومڑی نے خرگوش کے ساتھ جھوٹ بولا وقت نے بتایا کہ اس کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا جب خرگوش کو یہ بات پتہ چھلی تو خرگوش بہت رونے لگا اور کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے مجھے کھانے کا کچھ بھی نہیں ملا ایک دوسرے دن کھانے کی تلاش میں لومڑی نے دیگر جانوروں کو پیچھے چھوڑ دیا اور گاس کی طرف چلا گیا خرگوش بھی پیچھا کرتے ہوئے پیچھے پیچھے چل پڑا جب لومڑی نے دھیر سارا گاس دیکھا تو وہ بہت ہش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ سب سے پہلے کھانے کا لطف اٹھائے گا اور باقی کو بچا کر رکھے گا لیکن اس وقت خرگوش کو دلچسپی نہیں تھی وہ تنہا ہو گیا تھا اور کوئی کھانا نہیں تھا کھایا لومڑی نے خرگوش کو دیکھا اور بہت پچتاوہ کرتے ہوئے بولا میں بہت برا ہوں میں نے تمہیں اپنی بے خبری کا شکار بنا دیا لومڑی نے خرگوش کو باتیں سمجھانے کی کوشش کی اور اپنی خطا مان لی اس نے خرگوش سے بہت معافی مانگی اور دونوں نے دوست بننے کا وعدہ کیا یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو بہت اچھی طرح سے سننا چاہیے اور اپنی خطاوں کو تسلی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے موسیقی